امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل گہمہ گہمی روج پر ہے جہاں متعدد ریاستوں میں ارلی ووٹنگ جاری ہے تو وہیں دونوں امیدوار بھی ووٹرز کو منانے کے جتن میں مصروف ہیں کامرہ ہیریس اور ڈونالڈ ٹرام کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے سونگ ریاستوں کے الیکٹورل ووٹ سب سے اہم ہے تو وہیں ٹیکسس کے 38 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنا بھی امیدواروں کا مشن ہے سونگ ریاستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندہ سنو نیوز ماجد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ ٹیکسس کی صورتحال پر بات کرنے کے لئے مارے ساتھ موجود ہوں گے شکیل چودری ماجد آپ سے میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے سونگ سٹیٹس کے حوالے سے وہ کیا ہے وارث امریکی صدارتی الیکشن میں اب صرف پانچ دن باقی رہ گئے ہیں اور پانچ دن قبل امریکی نشویاتی ادارے سینن نے دو سونگ سٹیٹس نورت کرولینہ اور جارجیا کے حوالے سے ایک تازہ سروے کیا ہے اور اس سروے کے مطابق اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں دونوں ریاستوں میں جو ہے وہ سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور دونوں ہی ریاستوں میں کسی بھی امیدوار کو واضح برتری ملتے نظر نہیں آ رہی اس تازہ ترین سروے کے مطابق ریاست جارجیا میں نائب صدر اور ڈیموکریٹک امیدوار کمیلا ہارس کے سنٹالیس فیصد کے مقابلے میں سابق امریکی صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونل ٹرمپ کو اڈالیس فیصد کے ساتھ ایک فیصد سے برتری حاصل ہے جبکہ ریاست شمالی کرلینا میں ڈونل ٹرمپ کے سنٹالیس فیصد کے مقابلے میں ہارس کو اڈالیس فیصد سے برتری حاصل ہے اس سروے کے مطابق دونوں ریاستوں میں ایک فیصد کے اس فرق کے باعث کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ الیکشن جیت سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شمالی کرلینا نے آخری دفعہ دو ہزار آٹھ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار پراک حسین اوبامہ کی حمایت کی تھی اس سے پہلے پچھلے تین صدارتی انتخابات میں ریاست ریپبلکن پارٹی کو جو ہے ووٹ دے دی رہی ہے پچھلے الیکشن میں بھی ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے اپنے حریف اور موجودہ صدر جو بائیڈن کو نارتھ کیرولینا میں تمام چھوٹے مارجن سے شکست دی تھی جبکہ جو بائیڈن نے ریاست جارجہ میں ٹرمپ کو صرف ایک فیصد سے شکست دی تھی اور انیس سو بانوے میں بل کرنٹن کی فتح کے بعد یہ ریاست جیتنے والے یعنی جو بائیڈن ریاست جیتنے والے پہلے ڈیموکریٹک بنے تھے ڈیموکریٹ امیدوار بنے تھے اور اس سے پہلے دونوں ریاستوں میں اگست اور ستمبر کے مہینے میں بھی پول جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے تھے جس میں بھی کسی بھی امیدوار کو جو ہے وہ واضح برتری حاصل نہیں ہو سکی تھی اس سینن کے سروے کے مطابق اب دونوں ریاستوں میں پچانوے فیصد رائے دہندگان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیا ہے تاہم اب بھی صورتحال ایک طرح سے واضح نہیں ہو سکی جارجہ میں انسٹھ فیصد اور نارت کے رولینا میں باون فیصد ووٹر پہلے ہی اپنا کرائے دہی استعمال کر چکے ہیں دونوں جو یہ سٹیٹس ہیں ان کی تو آپ نے بات کی کیرولائنا کی جارجیا کی لیکن جو باقی ریاستیں ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایک دو دو پوائنٹس جو ہے ان کا جو فرق کار ہے تو جو آخری دن ہے یہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو جہاں پہ بھی الیکشن ہو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تو ان کا جو ہے ریزلٹ پہ ڈائریکٹ اثر جو ہے ان کا پڑھے گا آخری دنوں میں کیمپینز زیادہ تگری ہو گئی یہ بالکل صحیح بات ہے باقی جو ان دونوں کے علاوہ پانچ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں جس میں نیوارڈا ہے جہاں آج ڈونالڈ ٹرامپ اس وقت ایک اور ریلی سے خطاب کرنے کے لیے موجود ہیں اس کے علاوہ ایریزونا ہے پنسلوینیا ہے میشیگن ہے اور ویسکومسن ہے انہی پانچ انہی سات ریاستوں میں گزشتہ تقریباً آٹھ سے دس دن میں دونوں امیدوار بار بار آتے رہے ہیں چونکہ ان ہی ریاستوں پر اس وقت ان سات ریاستوں پر ہی امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے دونوں امیدوار بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سات ریاستوں کے جو ووٹرز ہیں ان کو وہ قائل کر سکے تاکہ وہ ان کو ووٹ دیں اور وہ حتمی طور پہ جو ہے وائٹ ہاؤس کی طرف پیش قدمی کر سکے نوارڈا کی جو صورتحال ہے جو تازہ سروے نظر آئے ہیں ان میں ایک رف سی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ڈونالڈ ٹرمپ کو ایک سلائٹ مارجن کے ساتھ برتری حاصل ہے جبکہ ایروزونا میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی واضح برتری کمیلا کو نظر آ رہی ہمیں اسی طرح وسکونسن اور میشیگن میں بھی جو تازہ ترین سروے دو تین آئے ہیں ان میں ایک طرح سے تھوڑی سی برتری کمیلا ہارس کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں جبکہ پینسلوینیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو سرویس کے مطابق اب حتمی طور پر کہنا تو اس وقت کا خاصہ قبل از وقت ہوگا لیکن پینسلوینیا ایک بہت امپورٹنٹ ریاست ہے پچھلے الیکشن میں صرف ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ کے مارجن سے ڈونالڈ ٹرمپ کو ہرایا تھا جو بائیڈن نے اور وہ ایک وہ ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ جو ہے ایک طرح سے ڈیسائیسیف فیکٹر بن کے اوبرا تھا اور صدر جو بائیڈن جو ہے وہ صدر منتخب ہو گیا تھا تو ساتوں اسٹریٹس بہت امپورٹنٹ ہیں ماجد آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ ایک سینئر ہیں ڈونالڈ ٹرمپ اور بلکل جو آخری دنوں کے اندر جو کیمپین ہوتی ہے اس میں بلے پولٹیکل سٹنٹس ان میں ہی ماہر ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں تو جیسے کچرے کبورٹرک وغیرہ چلانا اور یہ وہ اس طرح کی تو کیا متوقع ہیں کہ اس طرح کی ایک دو مزید وہ چیزیں کریں گے اور فیور میں جا سکتا ہے الیکشن ان کے نہیں آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ پولٹیکل سٹنٹس ظاہر ہے یہ الیکٹورل کیمپین کا حصہ ہوتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سٹنٹ کیے جاتے ہیں ڈونٹ ٹرمپ کو بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جو واضح آرگیومنٹ جو ریپبلیکن پارٹی کے کو مل گیا ہے وہ ہے امریکہ میں گزشتہ چار سال میں جو انفلیشن بڑھا ہے جو مہنگائی ہوئی ہے وہ ایک طرح سے ڈیموکریٹک امیدوار کیمیلا ہارس کے لیے ایک طرح سے فارٹ لائن بن گئی ہے اور اس کے علاوہ اس نے اس کا جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے جس میں وہ ہر اپنی تقریر میں بہت زور دیکھے بہت شدومت کے ساتھ اظہار کرتا ہے اس بات کا وہ ہے الیگل امیگرنٹس امیگریشن کے معاملے پہ اس نے ایک نیریٹیو بنا لیا ہے کہ یہ جتنے بھی امیگرنٹس ہیں یہ سارے کرمنلز ہیں یا یہ پاگل لوگ ہیں جو مختلف ملکوں سے آئیں اور امریکہ کے جو سوشل فیبرک ہے اس کے لیے ایک طرح سے چیلنج بن گئے ہیں تو یہ اور یہی وہ پلس پوائنٹ ہے جو کہ کملا ہیرس کی فیور میں جاتا ہے ٹھیک ہے ماجر صدیقی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل گہمہ گہمی ریوچ پر جہاں متعدد ریاستوں میں ارلی ووٹنگ جاری ہے تو وہیں دونوں میدوار بھی ووٹرز کو منانے کے جتن میں مصروف ہے